اللہ من شعور انفسنا ومن سیاد آمالنا استادیا ٹھک ٹھک دی اوال نہیں آنے جائے مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُزِلَّ لَا وَمَنْ يُزْلِلْ فَلَا حَادِيَ لَا وَنَشَهَدُوا اللَّا إِلَاهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شِرِيكَ لَا وَنَشَهَدُوا النَّ مُحَمَّدَنَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَالِهِ وَسَلَّمَ تھوڑی جی ایک کو کھولو تھوڑی جی ایک کو وَلَيْهِ وَعَالِهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَتٍ بِدَا وَكُلَّ بِدَاتٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ اَعُوذُ بِاللَّهِ اسْمِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سامینِ محترم اللہ ہی دی عبادت اللہ تیری ہی عبادت کرنے اور تیرے کلو ہی مدد مگنے سامین نبی علیہ السلام دی ذات باقنے سبق سکھایا درس دیتا ہے نبی علیہ السلام نے تعلیم دیتی ہے نبی علیہ السلام نے اس طرح گیا کے بخایا کر کے بخایا مالک میں منع کے بخایا اور مالک بولو مدد طلب کرن دا طریقہ سکھایا اور مالک دی عبادت کرن بھی جاج سکھائیے ایاک نابدو و ایاک نستائین اللہ جی تواڑی ہی عبادت کرنے اور صرف تواڑے کلو ہی مدد مگنے مولانا مولانا محمد عشاء چونگ دے خطیب حافظ اللہ تعالی وہ یہ ترجمہ بڑا پیارہ کریا کر دیں دار غیران دے تو نہ جایا کر سلام اللہ دار غیران دے تو نہ جایا کر ایک ربنا برد پکایا کر جی دا رزق رزانہ کھانا آئے سر پس دے گے جکایا کر دار غیران دے تو نہ جایا کر ایاک نابدو و ایاک نستائین دعا کرو ہاں اللہ صلی اللہ ہمیشہ اپنا عبادت بزار بنا کے رکھے 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 سارے کہو ملکے آمین استاج جی نے سوڑ سیٹ کیتا ہے بکو میں انہوں نے کہا دے تو بتانا کٹانا نہیں اینجدہ بندہ کدی وزیرِ اعظم ہوئے نا خدا دیگا تے ملک ساڑا ایڈا چلے کہ دنیا تے ہو جائے پلے پلے جیڑا بندہ ایسے دورے چھنا مولویوں دے پروگرام میں چھے دینی پروگرام میں چھے ساؤنڈ چلا لیں دے نا وہ پاکستان میں چلا چلا وگرنہ جنہیں ساڑے حکمران میں ہون کوئی پہلا حکومت حکومت کر دیا ربانہ حکومت اللہمہ حکومت یا رب حکومت تے ہون حکومت لین واسطے کوئی تیار ہی نہیں اوہ جی کوئی اور بنا لو کوئی اور بنا لو کوئی اور بنا لو اینجے نہ کریا کرو اگر جدو سیرتے پہ جائے پہر اللہ دیس پر جگا پہار اٹھاؤ اگلے وقت میں نہیں سوچی دا کہ کی کرانگے اے چلے گی نہیں چلاوانگے کس طرح جیڑا حکومت عطا فرمان وارا ہے وہ چلان دی حمد بھی دے سکتا ہے اے تے نہیں نا گل کہ بدا کار خریدے ہی نا تے کوئی آکے اوہ یار تیر کوئی نا مہا لے سیکل دے جانا ہے موٹر سیکل دے جانا ہے تیر کوئی کروڑا رب بھئی ہے نے کار لے لے تے کار لے آکے بوئے کے کھلار چلے دے کار تے کیوں نہیں جانا اگر تے نا پتا نہیں تیل بھیندہ ہے اوہ جیڑا کار دے سکتا ہے تیل بھی دے سکتا ہے اوہ تھاکرہ لگالنا نہ کرو اوہ ساکھا تھانے دار ہے میں نہیں بڑی آ جاندہ بلے لگتے لے بلے موٹر ہیں تو بلے اوہ ساکھا تے اوہ ساکھا تے پتا نہیں کیوں کیوں لگتے اوہ ساکھا تھلے پکس ہوئے لگتے کچھ کرنا پھیندہ ہے ہاتھ پیار ہلانے پھیندے نے تو میرے دوستو آپ نے پاکستان واسطی دعا کرو میری جند جان امران صاحب بیٹھے نے تیف دے اندر میری بڑی خدمت کیتی ہے میرے پاہی نے علامہ رزوان نے بڑی خدمت کیتی ہے اور پاہی مصطفی صاحب نے بڑی خدمت کیتی ہے میرے یارانیں اینا میرا ساتھ دیتا ہے کہ میں علامہ تارک محمود یزدانی صاحب دے پھولوں ایک حدیث پاک سنی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ چاڑی دل تکبیر اولا دنال پانچ نمازہ پڑھ دا ہے اللہ منافقت تو دل پاک کر دن دا ہے اور جہنم تو انہوں اللہ کریم ازاد کر دن دے آگے تو اللہ ازاد کر دن دے میں سوچ دا ہوں دا ساں مالکہ میں عمل کےڑے کتھانتے جا کے کراں میں ریدستان جاواں یا میں چولستان جاواں یا تھر پار کر جاواں یا ازاد کشمیر جاواں جیتے تنہائی مل جائے اخیر ایک اللہ دے پیارے بندے حافظ القرآن حافظ عمران صاحب نے مدینہ پاک کو میرے دوستو ویزا پیجھے میں چلا گیا اور یارہ سیٹی بند کریا میں الحمدللہ چوی پنجی دن طائف دے اندر اور کچھ دن مکہ تل مکرمہ دے اندر کچھ دن مدینہ تل منورہ دے اندر مالک نے چاری دن میرے کڑوں اے عمل کروا کے دنیا تے آخرت دے خزانے میری چوڑی پاکت میں نو واپس پاکستان پیجھے میں وہ دا شکریہ ادا کرنا اپنے مالک دا اور یہ سلسلے دے اندر میرے یارہ دا عمل وچ بڑا شامل ہے انہ دا بہت بڑا عیسائے جگانا اٹھانا لجانا مسجد دے اندر پچانا پھر بار بار کرنا استاد جی آج کی کھانا ہے استاد جی بھی منٹ لے گئے نیزان دے اندر کی تے تکبیر اللہ نہ رہ جائے استاد جی آج فلاں مسجدے چل کے نماز پڑھئے استاد جی آج فلاں جگہ تے چل کے نماز پڑھئے میں ایک دعا کرن لگا تسی سارے ہم مل کے آمین کرنی ہیں مالکہ میں تیرا گناہگار بندہ آج زنکسار بندہ اللہ میں تیرا ناچیز بندہ میں تیرے کھلے کے دعا کرن لگا اس وقت تک کسے مسلمان نو موت نہ دے آجے جب تک چاڑی دن تکبیر اولا نل پانچ نمازہ نہ پڑھ لگیا کھو آبی میرے دوستو ایک گل دی رب دیا رحمت آدی نیکیاں اللہ دے حکم تو بغیر نہیں دیاں بندے آتم حکم من لے سونے رب دے زندگی دیسانیوں مل لب دے موتوں پیچھے ویلا نیوں ہاتھے آمنا نیکیاں کمال جنان نال جاہمنا ایک گل اور زینج رکھے آجے نبی علیہ السلام دیکھ کسے عمل نونا اپنی پوری زندگی دے اندر چاہے مصواق والا عمل ہوئے چاہے جوتا مبارک پینن والا عمل ہوئے چاہے مسجد دے اندر قدم رکھن والا عمل ہوئے چاہے بھوزو والا عمل ہوئے چاہے طارت کھانے جان والا عمل ہوئے پاک پیغمبر اللہ السلام دے کسے عمل نو چھوٹا عمل نہ کہا جے ساری کائناتوں آلہ سونے نبی دا ہر عمل بڑے ہی بڑے ہی بڑے ہی اچھا ہے بڑے ہی آلہ بڑے ہی انوکھا ہے بڑے ہی نیرا نیرا سارے ملکے اللہ کریم فرما دے میں جنہ اور انسانہ نو اپنی عبادت واسطے بڑایا ہے الف آیا سے لال خریدنے نو بڑے پوڑے آندے اتھے پا بیٹھوں تے نو حکم سی کستوری خریدنے دا ٹیر ہنگ جو این دے لا بیٹھوں قرآن و سنت دے موتی تے لال ہی رے بیچ غفلت ہتھوں گوا بیٹھوں کی جواب دیں گا اس مالک تائیں جدا ہو کے انو بلا بیٹھوں یا اللہ سانو اپنا عبادت گزار بنا دے اچھا تو علیک میں گل اور سنا ماہ ستانہ والے ہو گل بڑی سنوالی جے بڑی گل میں شعور ہے کسی نوہ کھی اپنا پتر آفدے قرآن بنا دے وہ کہیں دا پکھا مارنا ہے مول بھی بنا دے پکھا مارنا ہے جناح انو کاری صاحب بنا دے پوکھنڑ مر جائے گا جیدو مولوی بڑھ جان دے رہے پھر پتہ کیا تھا مولوی بڑا کھان دے رہے پیلان دے رہے پکھے مارنے کھان دے ہی بڑھا رہے کسے گا مولوی کھان دے ہی بڑھا مولوی کھان دے ہی بڑھا میں مولوی آگے لیے کہ درخواست کرانگا مولانا ابو بکر صدیق صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ آگے اور کاری صاحب آگے علماء کرام شیخ زبیر مجاہ صاحب آگے اور مولانا یستانی صاحب آگے ریاض بدر صاحب اور کاری صاحب میں سارے اس دوستہ کے عرض کرانگا نام تے ساٹھے ہی لگنہ ہے پینج کے کھایا کرو نام تے ساٹھے ہی ساٹھے یقین کرو نام تے ساٹھے یہ لہذا گلے مولوی ہیں مولوی ککڑ کھان دے مولوی ککڑ کھان دے میں گیا بانگامی مولوی آن دے یہ اللہ نے بڑا ساٹھے تے سان کیتا ہے تو تسی کھوان دے ہو تو انہوں اللہ برکتہ آتا فرمائے تو آڈے تے اللہ اپنیاں رحمتہ کرے یا پھوکیاں گلہ نہ کریا کرو ابھی جی مولوی لڑا دینے وہ تسی کوکڑو سی تو انہوں لڑا دینے کوئی گلہ کرنا نہیں مولوی جھڑا بڑا جناب پنکار ہوئے جھڑا بڑا شہار ہوئے نہیں تو انہوں لڑا سکتا اگر تسی لڑو نہ تے نہیں لڑ سکتے نہیں کوئی لڑا سکتا خود قرآن پاک پڑھو حدیث پاک پڑھو غور کرو قرآن تے غور کرو نبی علیہ السلام دے فرمان تے قرآن و حدیث جوڑ دا ہے توڑ دا نہیں قرآن و حدیث دور نہیں کر دا قریب کر دا ہے قرآن و حدیث سینہ نور و نور کر دا ہے قرآن و حدیث اللہ کولو مافی لے کے دین دا ہے قرآن تے نبی علیہ السلام دا فرمان جہنم تو بچان دا ہے تے جنت چلے کے جان دا ہے دعا کرو ہا اللہ سارے انہوں جنت عطا فرمائے جنت کا حق دار بنائے مل کے آمینہ کو اور وہ جنت ہے کیسی پیاری جنت میں صدقے جاؤں اس جنت دے بارے سننا اس جنت دے بارے او جنت جی دیوچ ہمیشہ جوانی او جنت جی دیوچ ہمیشہ جوانی جی دیوچ مچھلی دی پہلی مہمانی او جنت جی دیوچ زمردی زمینہ زمینہ تے وچھیاں سبز رنگ کلینہ او جنت جی دیوچ نیمتہ بے بہانے اے فرمایا سانوں سونے مصطفیٰ نے میرے دوست دے تھے بڑیاں گلہ میرے پائی جان عمران صاحب نو کر دے رہے تھے کہیں دے رہے جار تو کہے نہیں تھے مولوی مرضور آئے گا نہیں تھے مولوی مرضور آئے گا مولوی مرضور ہے ساڑھی بسیتوں کے وے لنگ مولوی مرضور ہے کہ وہ ہاتھی یہ جلا میرا مدلے تھو لنگ نہیں سکتا وہ گالک کرنا نہیں کریا مولوی مرضور ہے تھے آئے گا میں تو آنوں گال سنا ہوا اینا میرے پیار اینا کیتا ہے خدمت نہیں کیتی ہے محبت نہیں کیتی ہے گال ایوی دسن لگا جڑا کے دنے مولوی کی تو کھان گے منڈے رو نہیں پڑھانا مولوی کی وے کھان گے اے عمران میں اٹھواری اوجری پکھا گے ہوتے کھوا یہ تیف دیف اور بھیاسی کھراؤڑے میں اینا کھوائے بارہ کلو گردے کبورے کھوا دیتے اور نجارہ ککڑ میں اینا کھوا دیتے اجھے کہیں دیو مولوی کی وے کھان گے دعا کرو ہاں اللہ پاک سانو اے کھا کے تھی حلال کرن دی اللہ توفیق عطا کرو مل کے کہوو نا آمین کہ میں تھے تو انگر گال سنانا چاہنا اوہ جڑا یار گال سنوالی جے جڑا یار ستاوے اور رکیب کا دائے جڑا مردنا دسے اور طبیب کا دائے دیلاں وچ جو نا وسے اور حبیب کا دائے موقع ٹیم جو نا وکھے اور خطیب کا دائے میں صدقے جاوان میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے امتی ہو گل سنوالی جے میرے دوستوکاری آشم صاحب توجہو فرمانا مولانا بیداللہ ازدانی صاحب گل سننا ذرا پہیر آدھ بدر صاحب توجہو فرمایا جے رب فرما دے رہے میں تو انہوں اپنی عبادت واسطے بنایا ہے میں تو انہوں اپنی عبادت واسطے بنایا ہے میرے دوستو اور کرنا ذرا وَإِنَّا لَكُمْ فِلَانَا مِلَ عِبْرَ نُسْقِقُمْ مِمَّا فِي بُتُونِهِ مِمْ بَيْنِ فَرْسِمْ وَدَمِلَّ بَنًا خَالِصًا سَاحَاِغَلِّ الشَّارِبِی اللہ کریم دا فیصلہ فرمایا لوگوں تو سن لو تو اڑے واسطے نہ جانورہ دے اندر ہی بڑی نصیتے بڑی برتے کسی پٹھے ہرے پاندے ہو میں گوبرتے خون دے درمیان ویچوں تو اڑے واسطے مٹھا تے چٹا تے سفین دو دو تو انو عطا فرما دے نوان تارے آندے بل دے نے چراغ تیرے واسطے میوے آندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے عمب تیرے واسطے انہار تیرے واسطے کہ لاہری چھال دا تیار تیرے واسطے مجد دود دیندیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بنا دیاں نیشید تیرے واسطے وقین کی طرح اپنے قبول تیرے واسطے آمینہ دلال جیارسول تیرے واسطے سلالہ علیہ وآلیم سل کروڑا نالو چنگائی احسان کردگار دا پھے رو دا بندیاں تو شکر نہیں گزار دا رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے کہاں اتے پہن دیئے تریل تیرے واسطے پوچھی ہوئی مچھی دی مہمانی تیرے واسطے ہمیشہ رین والیاں جوانی تیرے واسطے اور جنت اندر موجاں من مانی تیرے واسطے مٹھا ہو جے کوسر والا پانی تیرے واسطے وقین کی طرح پروردگار تیرے واسطے جنت اندر نبی جیدہ دیدار تیرے واسطے ملکے پڑھو ہمارا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے دوستو اللہ سبحانہ وتعالی نے سب کچھ کس طرح ساڑے واسطے بنایا قرآن ہوواللذی خلق لکم ما فیل عرض جمیعہ گل سنوا لیجے میرے اللہ نے کتنیاں کرم نوادیاں فرمائیاں کتنیاں کرم نوادیاں فرمائیاں ہوواللذی خلق لکم ما فیل عرض جمیعہ سب کچھ اللہ نے ساڑے واسطے بنایا تھی سانو اللہ کریم نے اپنی عبادت واسطے بنایا اپنی عبادت واسطے بنایا بڑی پیاری بات کردہ بندہ اللہ والا بڑے پیارے جملے پہلا قرآن پاک دیا ہے سنو پھر ترجمہ تو ہنو سناوا یا یوہنا سو بدو ربکم اللذی خلقکم واللذی نمی قبلکم لعلکم تتقون کوئی بڑیاں زینت پکھیاں دی تے کوئی چھڑ کے شیش محل چلیاں کوئی پلیاں نازت نخریاں بچ کوئی رہت گرم تے تھل چلیاں کوئی پھل گیا مقصد آمندہ تے کوئی کر کے مقصد حل چلیاں اتحر کوئی آر مسافر ہے کوئی آج چلیاں کوئی کل چلیاں میرے دوستوں اوہ اس مالک دینال اپنا تعلق قیم کر یہ جنہیں اعلان فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا مِن تَعْبَتِن فِرْ عَرْضِ مالک فرماندے نے میں تو اڈے رزق دا ذمہ آپ لے آئے میں تو اڈے رزق دا ذمہ اٹھایا ہے مالک کتنا میربان ہے مالک کتنا قدردان ہے جیم جدوں سے ماندے پیٹے اندر اوہ دو کون سی روزی پچان والا آج ہوئے جوانتے آکھ نائے میں آ بڑا بہادر کمان والا نہ کر مان رحمان تو رے ڈردہ مطے وقت آجائی مانگ کھان والا ستارہ چکیہ تونکی بان بیٹھے ہیں رابط تختوں تختے تپان والا اللہ سونیاں سانو اپنا عبادت گزار بنا اچھی آمین کہو اس واسطے میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے عزیزوں میرے بھائیوں جیڑی بات تو ہڑے گوش بزار کرنا چھانا ایا کنا بودو و ایا کنستائین یا اللہ تیری ہی عبادت کرنیاں تیرے کنوں ہی مدل منگنیاں فجر دے ٹیم ایا کنا بودو و ایا کنستائین زہر دے ٹیم اثر دے ٹیم مغرب دے ٹیم ایشاہ دے ٹیم اید الفطر دے اندر ایدال جہا دے اندر نماز جنازہ دے اندر نماز جمع دے اندر نماز ترابی دے اندر ایا کنا بودو و ایا کنستائین مالک نران کہا دے اندر نماز جنازہ دے نماز جنازہ دے ٹیم اید الفطر نہیں پا سکتی کدھی غربت او دے نیڑے نہیں آسکتی جیڑا سونے اللہ تے اعتماد کر دیں کوئی منگے یا نہ منگے شاد باد کر دیں میرے یار میں تو انہوں جگہ دیتا ہے تڑپا دیتا ہے میرے دوستوں غور کریا جے توجہ فرمایا جے رب بڑا میربان مالک بڑا کردان مالک بڑا عظیم و شان جسا اللہ نے اعلان فرمایا اللہ کریم فرما دے رے اے بنی آدم کیا میں تیرے کو لمادہ لیسی لیا کہ تُو میری عبادت کرنی ہے میری عبادت کرنی ہے اے ہوئی صدہ رستائے میری عبادت کرنی ہے اے ہوئی صدہ رستائے میری خاطر کے عام کرنی ہے اے ہوئی صدہ رستائے میرے کلو ڈرنی ہے اے ہوئی صدہ رستائے میرے پکارنی ہے اے ہوئی صدہ رستائے اللہ نے پکارنی ہے سب تو ودیہ جڑا طریقہ ہے تے سب تو ودیہ جڑا اندازوں نے مالوالا ہے میرے دوستوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کنا بدو ایا کنا ستائین اہدنا السراط المستقیم سراط اللہ زینان امتا علیہم تے گل شنو مالک نو پکارنے ونہنو اقرب علیہ من حبل الورید نسد کے جامع قرآن پاک دائلان وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِي اَنِّي فَإِمْنِي قَرِيب اُجِبُ دَعْوَةَدْ دَائِرَدَان وَإِذَا سَالَكَ عِبَدَان وَإِذَا سَالَكَ عِبَدَان تَجْبَاً اَنِي مَنْ کُئِ دُور مَحَلَ بَڑَاً اَنَي جوکی دار بھی کوئی بٹھایا نہیں کو لا الہا اِلَّا آلَا اِلَّا خالی ہتھے آمیں چھوڑی پردے ماں تن سہت اولادتے زردے ماں تیری ہر مشکل حل کردے ماں کو لا الہ الا اللہ اور خوش ہو جاؤ اس بات کے مسلمانوں کہ مصطفیٰ علیہ السلام کی نمان ہمارے پاس ہے بدر منیر علیہ السلام کا جہاد ہمارے پاس ہے نبی علیہ السلام کا حج ہمارے پاس ہے مصطفیٰ علیہ السلام کے عمرے کا طریقہ ہمارے پاس ہے دین ہمارے پاس ہے سرات مستقیم ہمارے پاس ہے قرار اور چین ہمارے پاس ہے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ ماں کی شہادت ہمارے پاس ہے صحابہ کا ایمان ہمارے پاس ہے حضرت بلال کی اذان ہمارے پاس ہے اور میں قربان جاؤں محمد عربی کا خالص اسلام ہمارے پاس ہے آنکھوں مل کے سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واسطے میرے دوستو خوش ہو جاؤ راضی ہوں او پتر اوے اوٹینڈو تو اجو فرماؤ ذرا چند گلہ سن لو میں بڑا خوش ہو رہے ہیں وہاں پہلی دفعہ اللہ نے منویتھے لیا اندھا ہے اے میں گلہ شیر پجاب آگیا ہے شیر پاکستان آگیا ہے اے پنجاب اچھے ہے ستارہ ون اے ایل ساٹھ سال دا ہو چلے ہوں تے پہلی بارے تھے آیا تیرا اب بطی واری وقع مدینہ لیا گیا ہے اندھرے شیر پنجاب اب پہلی باری ستارہ پہ ہونا اجھے شیر پنجاب آج تاگے تھے نہیں آس گیا اللہ عمران صاحب دا پلا کرے اللہ عمران صاحب دا اللہ پلا کرے اور پتر عثمان شاکر دا اللہ پلا کرے پہی خالد دا اللہ پلا کرے اور پہی مصطفیٰ دا اللہ پلا کرے اور پہی ری زوان تو پچھو ساڑا پہی ہو تھے مصطفیٰ اور نشارے دیکھو بستی اور آئیاں دیرین والا انہیں ہوتلوں تھے بنایا ہے کہنے لگا جنہی دیر مولانا منظور صاحبے تھے نے تسی چارے پنجے کٹھے اوٹل تے آیا کرو اے اوٹل ہی مولوی منظور دا ہے کھاؤ اے تھو بریانی کھاؤ تو میں انہوں پیار نہ کہنا واہ مصطفیٰ تیری بریانی مولوی منظور دی لہوٹ آئیے جوانی انہیں پھر بڑے آنکھو جھوڑا اے کیسیاں پیار دیاں گلانے میرے دوستو اے سارے رہدہ سارا رہدہ قرآن قرآن دیاں تعلق داریاں اے قرآن دا پیار اے حدیث پاک دا پیار میں جڑی گلد سنا چانا اس مالک دی عبادت کریے سنو قرآن پاک ربطالہ فرما دے رہے مہا کانا لے باشارن ایو اتیا اللہ القتاب والحکم والنبوہ سم یقول للناس کونو عبادلی من دون اللہ والاکن کونو ربانی اللہ قریم فرما دے رہے میرے کسے نبی نے نہیں عاکھیا میری پوجا کرو مینہ سجدہ کرو میری خاطر قیام کرو میری عبادت کرو بلکہ ہر میرے نبی نے عاکھیا لوگو انلا دے ہو جاؤ رب والے بڑ جاؤ اللہ والے بڑ جاؤ اللہ انال پیار کرو اللہ انال محبت کرو اللہ ہی دی پویا کرو اللہ ہی نو سجدہ کرو اللہ ہی دی خاطر قیام کرو اللہ ہی قلو ڈرو اللہ ہی تے بروسہ کرو مالکِ کائنات دی خاطر جیو تے مالکِ کائنات دی خاطر مرو قرآن قلِ انہ سلاتی وَنُسُوْقِ وَمَحْيَا يَوَمَمَاتِ لِللہِ رَبِّ الْعَالَمِ اللہ کریم تو میں صدقے جاؤں مالک کتنا مہربان میرے دوستو میرے اللہ تو داتاں سبدا تیرا درد چھڑ کے جایا نہیں جاندہ سبدا مشکل پشائے تنک اللہ مولا تینو بھلایا نہیں جاندہ سیب کے لے تے گچھے انگوراں وَنِ سَوْنِيَا تے لَمِيَا خُجُوراں جوس قسمان کی سمدے پھی کے گیت گیراندہ گایا نہیں جاندہ اجے بھی آواز نہیں آئی ایک باری پھیر آنکھوں کو استاج جی کی تے گئے نہیں ہوتے گئے نہیں استاج جی ایکو تھوڑی جی کٹ گئی ہے کی وجہ ممولی جی کھولو ایکو تو جو فرماناں میں صدقے جاؤں بس شکریہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تھی ساعت پاک دا فرمان پاک بھی چھوڑ لو نبی علیہ السلام فرما دے رہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ وَمَا يَمْ بَغِيلًا میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم سمدے نہیں تے اللہ نو سونا فبدا بھی نہیں بولو اللہ نو سونا فبدا بھی نہیں ایک اورہ دیس پاک دا سنا پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے رہے سید الانبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ یم بغیلِ آہدن اینی اسجدہ لے آہدن اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسے واسطے لائق نہیں کسے واسطے جید نہیں کیوں اللہ تو سوا کسے اور نو سجدہ کرے میں سجدہ میں سرسد کے جاؤں کہ عام بھی رحمان واسطے سجدہ بھی رحمان واسطے ملکے آکھو سبحان اللہ اچھی آواز لیں ایک ایت وانو اور سنا مزید تو آٹا امان تعدا ہو جائے وَمِن آیاتِهِ اللَّيِّلِ اللہ تیرے قرآن تو سلکے جاؤں وَمِن آیاتِهِ اللَّيِّلِ وَالْنَهَارِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرْ لَا تَسْجُدُ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمْ وَسْجُدُ لِلْلَّا فرما رات میری نشانی ہے دھن میری نشانی ہے چان میری نشانی ہے سورج میری نشانی ہے اللہ فرما دے رات میری مخلوق رات دی پوجا نہ کرو دھن میری مخلوق دھن نو سہی دے نہ کرے دھن دی پوجا نہ کرو دھن نو مشکل پشا نہ سمجھے آجے رات نو حاجت روا نہ سمجھے آجے دن بھی میں بڑھایا ہے رات بھی میں پائیے تے بڑھن والی شاہ مشکل کو شاہ نہیں بنان والا کل لئی مشکل کو شاہ بنان والا کونے بولو مل کے آکھو کونے تیس واسط میرے دوستو پڑے گوشدارے بات کے انہا کھرا جدو بندہ مالک دے سامنے سہیدے پہند آئے مالک دے سامنے سہیدے پہند آدیس پاک دے لفاغ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ سہیدہ کر دا ہے اس طرح اندھائے کہ جمع اللہ دے قد ماند میں چپڑا سیر رکھ دیتا ہے اور میں اپنے جٹ پر آمان ہوں ایک گل سنا ہوں پلی دا میں لڑائیاں ہو جاندہ آنے چگڑا ہو جاندہ ہے روڑا پیان جاندہ ہے پھر لوں پھر لوں پھر جو پہ جو لے جو لے جو لے جہ روڑا بند گیا تھانیاں تک گل چلی گئی عدالتاں تک گل چلی گئی بڑی وچ پیگ ہے بڑیاں دیکھو جنا جھانا پیگیا جا کے پگ رکھ دیتی چولی دے اندر پھر بھی سلا نہ ہوئی پگ رکھ دیتی پیاران دے اتے پھر سلا ہوگی چل یار چولی جو پگ رکھی ہے ماف کر دوکھے جی نہیں نہیں پیاران تے پگ رکھ دیتی چل یار ماف کر دے چلو جی ماف کی تھا آسمان توں آواز ہوں دیے جدو آدم علیہ السلام دا پتر اپنا سیر جس سیر دے اتے پگ بننی ہے جدو اپنا سیری میرے قدماج رکھ دیتا ہے میں عرش والا ماف فرما دینا مولانا تارک جمیل صاحب بڑی ایک پیاری گل کر دی اندرے اندر پتر فوت ہو گیا دعا کرو نا دے بیٹھے نوالا جنت دی بڑا پیارا جھولا بول دینے مولانا تارک جمیل صاحب بڑا پیارا جملہ بول دینے قرآن پاک دی ایت پڑھ کے ففر روئی اللہ ففر روئی اللہ اللہ فرما دینا آجو دوڑ کے میرے کھول آجو دوڑ کے میرے دروازے تے آجو دوڑ کے آو میرے دروازے تے آجو ایک مثال وہ بڑی وضیعہ دینے دینے میں تھوڑی یہ مثال بزاعتنا پڑے سامنے بیان کرنا ماں جڑی ہے نو ماں اپنے پتر نو کہیں دیئے ایس طرح باماں کھول کے میں میرے اشدادے آجا میں میرے پیارے آجا پڑے نا کہیں دیئے ہاں آوے میرا زیا آوے میرا پوٹو ہن نہیں کہیں دیئے پڑے نا کہیں دیئے ہاں آوے میرا زیا آوے میرا پوٹو ہن کوئی نہیں کہیں دی آوے میرا شیخ رشید آوے میرے آ سرداری آوے میرے آ عمران آوے میرے آ نواز آوے میرے آ شبال نا 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 ماں پیار بھی تے بڑا ہوں دے نا پترانا ایس پشت پوالی پینٹ پوالی سردیں اٹھے جناح ٹوپی کو آکے بستہ پاکے بوٹ کو آکے جناح اور جھراباں پاکے بڑے پیار لڑکیں دیئے میرے آدھانے دارا وہ پاوے سپائی لوں بے کے کسے دکانے چمٹ جائے میرے آدھانے دارا میرے آدھانے دارا بڑی محبت کر دیئے ماں مان دے پیار دیاں گلناں پہیرے آز بدر سا ہینی بڑیاں وکریاں روٹی کھا دیئے کہ نہیں صرف ماں پوچھ دی گنے ڈالر توں کمائے باقی سارے پوچھ دے میں روست دات منوں سی مناں دی میری ماں باقی کار دے سی میرے نال سارے روست دے کیا ماں دا پیار بکرارا روٹی کھا دیئے کہ نہیں صرف ماں پوچھ دی گنے ڈالر توں کمائے باقی سارے پوچھ دے میں روست دات منوں سی مناں دی میری ماں باقی کار دے سی میرے نال سارے روست دے آہ میرا شدادہ باقی کھول لیں دیئے پتر دوڑ کے آجا سینے نہ لال لیں دیئے آسمان تو آوازوں دیئے ففروں الاللہ آجا میرے کل دوڑ کے آجا آجا میرے کل دوڑ کے آجا آجا میرے درد دوڑ کے آجا میں کائنات دا رب تنوں اپنی رحمت دیچہ دروچ چھپا لوں آجا میرے درد دوڑ کے آجا آجا ہو دے درد دوڑ تنوں ہے اڈیک دا شکر کر توں اس واحد لا شریک دا بڑا مہربان نہ کوئی اس دیمی سالیں اللہ باجوں دیلاندہ جانے کون حالے بڑا میرے پان نہ لے بڑا زلجلالے مونا تو موڑے دار بڑا سونائے ہس پینہ انے او دوں آسان جدوں رونائے رو رو منا لے اے انہوں نہ میلا ہتھو ٹالے اللہ باجوں دیلاندہ خریدار ہو کوئی ہر حسن کی چاہت ہے کہ طلبگار ہو کوئی عجب ہے تری رحمت اے اللہ اس تاک میں رہتی ہے کہ گناہگار ہو کوئی مالک بڑا مہربان ہے سندی وے چبول یا پنجابی وے چبول پشتو وے چبول یا دوابی وے چبول ہندی وے چبول یا بنگالی وے چبول چینی یا ملائی پرتگالی وے چبول بول انگریزی پامے فارسی چبول اردوس ریکی یا بنارسی چبول سارے آدھی اللہ ہی پوکار سوندہ وارو واری نہیں ہو اکو وار سوندہ او کہندہ نہیں ہو ٹھہر جاؤ کسور والے ہو دوسری پہلا بولو پسرور والے ہو خاکی ناری چپ بولو نور والے ہو نہ آکھے لیڑے آجو دور والے ہو نہ لین نہ کتار نہ تم تقرار نہ ویلا مخصوص نہ منگل اعتوار انہو جدو بھی پکارو انہو 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 جدو بھی پکارو او پکار سوندہ ستار تے غفار او جبار سوندہ اچھی آواز نہ مل کے آنکھو سبحان اللہ کہ گل میں تو آنوں پھر کیا ہونا سنا عمران صاحب عمران صاحب آج دے بڑے کیوٹ پہلا گزے ہو گل بڑی سوندہ لیجے تو اچھو فرمایا جے میں صدقے جام آتے آنکرنا مالک ساڑا بڑا میر اچھا گل سونوں جنہیں سانوے ہو جیہا سونہ بڑایا ہے وہ آپ کی ڈا سونہ ہوئے گا جنہیں بدر ملیر الاسلام سارے جہان تو سونہ بڑا ہے اور رحمان آپ کتنا سونہ ہوئے گا کہو ہم ملکے سبحان اللہ تیک گالو اور بھی سھوڑ لو اے دے برگا کوئی منڈا بخاؤ آو بہلو مبہر لڑا او بہلو او رس گلہ بہلو او گلاب جامن بہلو او جناب خرمانی بہلو او خربوزہ بہلو ای ہو جیہا ہور تو آنوں کوئی نظر نہیں آئے گا تھے جیہا تو میں صدقے جام آج اکمو جیہ بناہ دیں دا مولانا بیاد اللہ یزدانی نے کرنا سی میرا منڈا ہے ریاض بدر صاحب نے کرنا سی میرا ہے مولانا ابو پکر نے کرنا سی میرا ہے اینا کرنا سی میرا ہے مسرگاں کرنا سی میرا ہے کاری صاحب نے کرنا سی میرا ہے اگلی گل سنو عمران نے کرنا سی میرا ہے اللہ ہماری ذوان نے کرنا سی میرا ہے مصطفیٰ پہی نے کرنا سی میرا ہے عبد شکور نے کرنا سی میرا ہے عبدالغفور نے کرنا سی میرا ہے پڑھ سنو جناب اطلاق کیتی جانی سی تھانے جناب مقدمہ چلیا جانا سی تھانے دار نے کرنا سی منوں قرآن چکا لو میرا ہے کیونکہ اکو جی شکل انہیں کھڑا میرا منہ ہے پھر اللہ نے شکلا وکریاں وکریاں بڑائیاں ہر شہدی لوگوں تصویر الگ یار بول دے کیوں نہیں what is problem کی مسئلہ کا وہ نا سبحان علیہ بولے آ کرو بولے آ کرو تیان کرنا ذرا ہر شہدی لوگوں تصویر الگ ہر میوے دی تاثیر الگ ہر پھل دیارو خشبو جدا سبحان اللہ ان قسم ہو قلیلا اوزد علیہ ورد للقرآن ترتی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المتصر کم فانزر ورب کا فکبیر وسیاب کا فطہر والرجز فحجر ولا تم ننتستکسر ولا تم ننتستکسر ورد ربی کا فشبیر فیضان موکی را فنہ کور پھر میں سوڑے تو سر کے جاوہاں کٹن راتاں مسل لیتے خونج پاکے کو سبحان اللہ پاک نمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کٹن راتاں مسل لیتے خلوتیاں پیر سج جاوہر اللہ فرمائے نا جاگتنا عبادت ہجی ہوئے پیغمبر مکت دی ہوئے امامت ہجی ہوئے جیڑے کنکنڈے سٹن راوچ انا دیاں گٹھڑیاں چاوے دعا مانال بخشاوے رحمت ہجی ہوئے میں تو انہوں مصطفیٰ اسلام دی ذات پاک دے بارے کیوں نگل سلام کھر بے مسال آکادا رتبہ کمال آکادا کجا لنطرانی کجا شان اسرا کجا دست ایمن کجا نور ادنا کجا تور سینہ کجا فلک اعلیٰ کجا سیر احمد کجا سیر موسیٰ یہاں چرخ نیوی حدر اعلیٰ ہی ہے عطا میں سخا میں نیم میں کرم میں قلست میں سہرہ میں جنت میں یم میں کلیسہ میں آتش قدہ میں حرم میں زمین پہ فلک میں عرم میں اجم میں کہاں آپ کان بول والا نہیں ہے کجا لنطرانی کجا شان اسرا اچھی مل کے کہو سبحان اللہ کرب مسال آکادا رتبہ کمال آکادا جنت 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 ملے کے جائے گا پیار میرے آکادا کرب مسال آکادا رتبہ کمال آکادا صلی اللہ علیہ وآلہ سلام سننا میرے مصطفیٰ علیہ السلام سننا مکھڑا رب دے سامنے سیدے دے اندر وسجد وگ تاریب سنیو سیدہ کرو میرے نیڑے ہو جو وَمِنَ لَيْلِ فَسْجُدْ لَهُ وَسَبِّهُ لَيْلًا تَمِيلًا عَقِمِ السَّلَاةِ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ الْعَوَسَكِ اللَّيْلِ وَقُرَانَ الفَجْرِ إِنَّ قُرَانَ الفَجْرِ قَانَ مَشُهُودًا وَمِنَ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَعْفِلَ تَلَّكْ عَسَا اَيَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِمْ سَلَّمْ رَحْدِ بَارْغَادِ اندر گزار دیں دے اس واسطے میرے دوستو بسرگو عزیزو بھائیو پاک پیغمبر علیہ السلام جو امتی جنے نے سانو